بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج میں اپنے ویلوگ کا سٹارٹ کر رہا ہوں یہ میرا فرسٹ ویلوگ ہے امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گا تو ویلوگ کی سٹارٹ ہو رہی ہے جی ویکسینیشن سے تو آج میں اپنی ویکسینیشن کروانے جا رہا ہوں اور میری آج فرس ڈوست لگے گی تو کافی لوگوں سے سنا ہوا تھا کہ جی ویکسینیشن لگوانی چاہیے نہیں لگوانی چاہیے کافی لوگ کنفیوز ہیں میں بھی کنفیوز تھا کہ میں لگواؤں ہوں یا نہ لگواؤں کیونکہ کافی لوگوں سے میں نے سنا تھا کہ اس کو نہیں لگوانا اس سے لگوانے سے ایسے ہو جاتا ہے ویسے ہو جاتا ہے تو کافی کنفیوزن تھی میرے مائنڈ میں تو میں نے پھر اس کو جی سوچا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں تو ایڈ دے اینڈ میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی لگوائے لوگ جہاں اتنے لوگ لگو آ رہے ہیں میں نے سوچا میں کیوں پیچھے رہوں میں بھی لگو آ لیتا ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں نے ویکسینیشن لگوائی تو مجھے کیسا فیل ہوا اور اس کا کیا پروسیجر ہے تو سارا ریاکشن جو ہوگا وہ آپ کے سامنے ہی ہوگا تو چلیں جی امید کرتے ہیں آپ کو یہ میرا چھوٹا سا ولوگ پسند آئے گا تو اپنا ولوگ سٹارٹ کرتے ملتا ہوا تو جی فائنلی یہ ایکسپو سینٹر میں پہنچ گیا تو کوئی رش نہیں تھا جی یہاں پہ اور اندر بھی اتنا رش نہیں تھا میں اپنا فیس ماس گھر میں ہی بھول گیا تھا تو پھر میں نے یہاں سے اپنا فیس ماس پر چیز کیا تو جی فائنلی ہم پہنچ گئے ویکسینیشن سینٹر پر تو ابھی یہاں ویکسینیشن لگوائیں گے تو یہاں میں ہول میں انٹر ہوا تو ڈیفرنٹ کاؤنٹرز بنے ہوئے تھے تو میں بھی کسی ایک کاؤنٹر میں جا کے بیٹھ گیا یہاں پر آپ کی ریجسٹریشن ہوتی ہے آپ کو آئی ڈی کر دینا ہوتا ہے اور یہاں پر میں بیٹھا تھا دو چار منٹ میں نے ویٹ کیا پھر میری باری آگئی میں نے سوچا تھوڑی سی ویڈیو بنا لیں وہاں سے جی پہلے ریجسٹریشن ہوئی ہے اس کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں دوسرے ہول میں چلے جائیں تو اب دوسرے ہول میں جا رہے ہیں تو دوسرے ہول میں جب میں انٹر ہوا تو وہاں پر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کاؤنٹرز بنے ہوئے تھے تو میں بھی کسی ایک کاؤنٹر پر جا کے بیٹھ گیا وہاں سے پھر میں نے اپنی ویکسینیشن کروائی تو پھر میرا انجیکشن لگا مجھے اسلام لیکن کدھر لگ جائیں کہاں سے ہوگا تو جب میں انجیکشن لگوانے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ سب سے پہلے جائیں اور اپنا بی پی چیک کروائے تو یہاں پر انہوں نے میرا بی پی چیک کیا اور جی الحمدللہ میرا بی پی نورمل تھا تو یہاں سے بی پی چیک کروانے کے بعد پھر میں دوبارہ گیا وہاں پر اور وہاں پر پھر فائنل انہوں نے مجھے ویکسینیشن لگا دی اب یہ اور کیا چیک کروانے بس تو جی فائنلی وہ وقت آ گیا جس کا انتظار تھا برسوں سے تو یہاں پر جی میرا وہ ویکسینیشن تیار ہو رہی تھی تو پھر میں نے لگوالی تو جی یہاں پر میں ریڈی ہو گیا تھا اب مجھے ویکسینیشن لگنی ہی والی تھی تو میں تھوڑا سا گھبرا رہا تھا لیکن بعد میں ٹھیک ہو گیا تو جی ویکسین لگوا لی ہے اور پتہ ہی نہیں چلا بہت تھوڑی سی دوست تھی اس کی اور وہ جلدی لگ گئی تو اب جی جا رہے ہیں واپس گھر تو فرس دوست تھی آج تو اب انشاءاللہ نیکسٹ پھر پورٹیون ڈیز کے بعد تو جی فائنلی الحمدللہ میں نے اپنی ڈوز لگوا لی ہے اپنی ویکسینیشن کروا لی ہے تو آج مجھے فرس ڈوز لگی ہے تو ہونیسٹلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب مجھے لگ رہی تھی تو مجھے ایسا ویسا کچھ بھی فیل نہ ہوا اور جب مجھے انجیکشن لگا تو اس کے بعد ہلکی سی گھبراہٹ سی ہوئی تھی اور وہ گھبراہٹ بھی رہی تھی تقریبا کوئی تین سے چار منٹ اس کے بعد میں نورمل ہو گیا تھا اور جب گھر آیا تو گھر آکے مجھے تھوڑی سی جس کو آپ لیزی کہتے ہیں لیزی سا فیل کر رہا تھا ادروائیس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوا اور ہلکی سی پین ہوئی تھی آم کے اندر بعضوں کے اندر تھوڑی سی پین ہوئی تھی اور وہ بھی الحمدللہ جی وہ بھی اب بلکل ٹھیک ہو چکی ہے تو جیسا اس کے بارے میں سنا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دردیں نہیں جا رہی جسم سے اور کچھ لوگ کہتے ہیں فوراں بخار ہو جاتا ہے اور ہی بدہ نہیں کافی ہورر سٹوریز تھیں اس کی تو الحمدللہ جی الحمدللہ مجھے ایسا ویسا کچھ بھی فیل نہیں ہوا ہاں بازوں میں تھوڑی سی درد ہوئی تھی اور تھوڑا سا لیزی فیل کیا تھا اور ایک دم سے گبراہٹ ہوئی تھی وہ بھی دو چار منٹ کے لیے تو اس کے علاوہ جی اور کچھ بھی نہیں ابھی تک still الحمدللہ میں ٹھیک ہوں تو یہ تھا جی میرا experience تو ابھی فرس ڈوز لگی ہے اور پھر فورٹی ون ڈیز کا مجھے ٹائم دیئے انہوں نے پھر نیکس ڈوز لگے گی تو انشاءاللہ جی جیسے یہ ہو گیا تو وہ بھی ہوئی جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا تو اگر پسند آیا ہو تو اس کو چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سے ویلوگ کے ساتھ یا کسی اچھی ٹپس کے ساتھ تو کنیکٹڈ رہنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ سبسکرائب کریں میرے چینل کو تو اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ آپ سب کو بہت خوش رکھے آمین سم آمین اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ